میری بات کو ذرا سمجھنا حضرت عمر جو مراد پیغمبر ہے جس کے ایمان پر جناب جبرائیل نے فرشتوں کی طرف سے حضور کو آ کر مبارک پیش کی حضور فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق بولتا ہے کیوں حضرت کی موت کا انکار کر رہے ہیں دیکھئے ایک ہوتی ہے عام لوگوں کی موت روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے اور بقول حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ لے کے انبیاء کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہوتی بلکہ ان کی موت ساتر حیات ہوتی ہے اندر اندر حیات موجود رہتی ہے اگرچہ ظاہری آزا پر اس حیات اور زندگی کا اثر نہیں ہوتا اس کی مثال یہ ہے جس طرح چراغ جل رہا ہو تو اس چراغ نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے لیکن اگر اس چراغ کے اوپر کوئی چیز رکھ دو جس سے یہ ڈھکا جائے تو اب اس کی روشنی ایک جگہ پر جمع ہو گئی تو انبیاء کی جو موت ہوتی ہے یہ ساتر حیات ہوتی ہے یہ روح جسم اطار سے نکلتا نہیں حضور کا بلکہ روح مبارک دل کے اندر جمع ہو گیا حضرت عمر کی نظر حضور کے دل پر تھی کہ دل جاگ رہا ہے میں اس کو کیسے مردہ کہوں اس لئے فرماتے جس نے حضور کو مردہ کہا میں تلوار سے فیصلہ کروں گا کوئی نہیں حضور برے اور ابو بکر صدیق کی نظر ظاہر پر تھی سمجھا دیا کہ عمر نبی کی موت ایسے ہی ہوا کرتی ہے ظاہری طور پر حضرت کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے لیکن امام الانبیاء سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تُو دیکھ رہا ہے وہ بھی برحق ہے لیکن ظاہری طور پر حضور کا انتقال ہو گیا ہے موسیقی